سنمہ آمین آئی آج اللہ سے دعا مانگتے قرآن مجید کی جب تکمیل ہوتی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں آتا ہے اور یہی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب قرآن مجید کی تکمیل کر لیتے کہ یہ قرآن مجید جو شروع کیا ہوتا وہ ختم کر لیتے تو گھر والوں کو جمع کرتے اور مل کر دعائیں کرتے سپیشل دعائیں کرتے سب کے لیے یعنی سب گھر والوں کی کٹھا کرتے تھے اور اجتماعی دعا کرتے اور سب کے لیے دعائیں مانتے تو اللہ کے فضل اور توفیق سے ہمارے دو دو رہے قرآن ہوئے اس رمضان میں اسی کی توفیق ہے اسی کا فضل ہے انسان کسی کام کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے فضل سے وہ بھی مکمل ہوئے اور ریکارڈڈ دو رہے قرآن بھی ہمارا مکمل ہو گیا تو رمضان تو شہرل کو آن ہے بسم اللہ نے ہمیں توفیق بھی کہ ہم نے مرے قرآن بھی مکمل کیا تو آج اس تقویل کے موقع پر اکٹھے ہو کر دعا مانگتے ہیں سنت ہے صحابہ پر عمل کرتے ہیں کیا پتا کس کی آمین پرشتوں کی آمین سے مل جائے اور ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں دعا میں توجہ رکھئے گا غافل جل کی دعا قبول نہیں ہوتی اور اپنے اپنے مائک بھی میوٹ رکھئے گا اگر آپ کے پاس بچے ہیں تو تھوڑا سوچھو کے لیے ان سے دور کر دیجئے سوچھو بڑھ جاتی ہے اس لیے اس پر ایدر سے تو میوٹ کر دیا ہے لیکن بار بار وہ گھتا ہے تو کوئی نہ کوئی ان میوٹ ہو جاتا ہے اللہ خیر فرمائے آپ کی کوئی بہنیں کوئی عزیز ہوں جو شریک ہونا چاہیے آپ انہیں میسیج کر سکتے ہیں وہ جوئن کر سکتے ہیں ہاں ایڈیا آپ انہیں شیئر کر سکتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکہ ونشہد واللہ الہ الا انتا ونستخفرکا ونطولوکا الحمدللہی عدد ما خلق الحمدللہی ملآ ما خلق الحمدللہی عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمدللہی عدد ما احصو وکتابه الحمدللہی عدد کل شیئن الحمدللہی ملآ کل شیئن سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه ورد نفسه وزنة عرشه ومداد کلمتیح اللہم ربنا و لکا الحمد کما ينبغی لجلال وجہك وعظیم السلطانک سبحان اللہ و الحمدللہی و لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ له الملک و له الحمدللہی و یمیدوه و حی اللہ يموت عبدا عبدا زل جلال والا اکرام بیدک الخیر و هو على كل شيئن قدیت توکلت و لالهلی اللہی اللہی لا يموت الحمدللہی اللہی لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريک فی الملک و لم يكن له ولي من الظل و کبره تکبیرا اللہم اینی اصلك بأنك اشهد آنت اللہ لا الہ الا انت الأحد والصمد الذي لم يلد و لم يولد و لم يكن له فوان احد اللہم صلي لہ محمد و علال محمد كما صليت على ابراہیم و علا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و علا آل محمد كما بارکت على ابراہیم و علا آل ابرہیم انکا حمید مجید یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذول جلال والاکرام یا ربنا یا ربنا یا قبل التوب یا غفل الزم یا سمیع الدعاء یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا فالق الحب والنوا یا منزل التورات والانجل والقربان یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا ہم دیری عاجز بندیاں دیری بارتح میں حاصل اللہ ہماری حاضری کو قبول و منظور کرنا میرے مالک المویق میرے ربی کریم رمضان المبارک آیا میری رحمتوں کو حملہ لے کر اور گزر بھی گنا ہم نہ رمضان کا حق ادا کر سکے نہ تیری رحمتوں کی طلب کا حق ادا کر سکے دنیا کے جہمیلوں میں پڑے رہی اللہ میرے کریم آپ نے سچ کہا اللہ یہ سچ ہے مگر ہم اس نقصان کو سہنے کی جھیلنے کی قابل نہیں اللہ دو ہمیں معاف فرماتے میرے کریم رحمت اپنی صفتِ کرم سے ہم پر فضل فرماتے اپنی صفتِ کرم کا صدقہ ادا کر دو اللہ اپنے عرش کا صدقہ ادا کر دو اور ہمیں معاف فرماتے اللہ رمضان بیس مبارک رات میں چوتھی لیلہ ترکتے اللہ ہم ہاتھ پھیلا کر تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتے ہیں ہمیں عید فرماتے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے ساتھ میں اللہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے وہ آیا کرتے ہیں کہ اس ہاتھ اٹھانے والے کو خالی کیسے لوٹا اللہ ہاتھ اٹھائے دامن بہلائے تجھ سے تیری مغفرت مان رہے ہیں ہمیں معاف فرماتے ہیں اللہ ہمارے سب گناہ اگلے پچھلے معاف کرتے ہیں جو جان بوجھ کر کی ہے جو انجانے میں ہوئے اللہ سب معاف کرے میرے اللہ کریم تُنہیں اتنی نعمتیں عطا کی تُنہیں اتنی نعمتیں عطا کی کہ ہم نعمتوں میں ہی کھو گئے کپڑے جوتے کھانا گھر بچے اللہ کریم ہمارا حال تو سکھنے کا سا ہے جو تحفے میں لگ جائے اور دینے والے کو بھول جائے ہم بھی نعمتوں میں کھو گئے اور منیل کو بھول کرتے ہیں اللہ ہمارے بھول جانے کو ماف کرتے ہیں ہمارے بھول جانے کو ماف کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کرتے ہیں میرے مالک دنیا طلبی نے ہمیں غفل کرتے ہیں اپنے فرض سے غفل کرتے ہیں اپنے عہد سے غفل کرتے ہیں اپنے ذمہ داری سے غفل کرتے ہیں اللہ کریم میرے مالک الملک تو فضل فرمائے اللہ ہمیں ماف فرماتے ہیں ہماری سر افلت کو ماف فرماتے ہیں ہماری اس بھول کو ماف فرماتے ہیں اللہ ہم دو دل فتر کے لوگ ہیں فتنوں کے اس دور میں ہر دل ہر دل ہر رات ہر گھڑی ایک نیا فتنا ہے مال کا فتنا ہماری کا فتنا عالموں کا فتنا سیاست کا فتنا آرڈ کے نام پر فوحش اور رویانی کا فتنا فیشن کے نام پر تیری نہ فرمانی کا فتنا ہم بہت کمزور ہیں اللہ اور سپنے بہت دلکش اللہ تُو ہماری حفاظت کریں اللہ دو ہماری حفاظت کریں ہمارے بچوں کی حفاظت کریں اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کریں جب تک اباقی رہے تیری نام لے وا رہی تیرے دین پر رہی ہمارے بچوں میں سے جو اگلے زمانوں کو دیکھیں اللہ تیرے دین پر ہو اور اللہ ہمیں اپنے دین پر موقع دے اللہ ہمیں افس نے ہاتھ باتا اللہ تیرے پیغام کو بھول کر تیرے نبی کی دعوت قبول کر قرآن کو بھول کر ہم کہاں سے کہاں لکھتے ہیں اللہ ہماری رہنمائی فرما ہمیں اپنی منزل کی طرف پھیر دے اللہ ہماری منزل کے لیے رضا کا حصول ہے اللہ ہمیں اپنی رضا کے رستے پہ پھیر میرے اللہ اس دے گزرے دور میں ایک حقین کوشش ہے تیرے دین پر چلنے کی اسے عام کرنے کی اسے قائم کرنے کی ہماری طرح ہماری کوشش بھی محدود ہے خامیوں سے بھری ہوئی نہ کس نہ مکمل تو اپنے فضل سے اس میں برکتار دے ہمیں اچھے ساتھی عطا فرما ہمیں اپنی بار باہی آلیا سے ذرائع عطا فرما ہماری مدد فرما اللہ تو وہ رب ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو وہ حکمت دی جس کا کوئی مسئل نہ ہو سکتے اللہ ہمیں بھی ذرائع عطا فرما ہمارے کام کو ترقی عطا فرما اور قبولیت عطا فرما یہ پڑھنا یہ پڑھانا یہ مشکت کرنا رائے گا نہ جائے اللہ اللہ ہمیں دکھاوے سے بچا لے منافقت سے بچا لے ریعتاری سے بچا لے میرے مالک میرے کریم رب دی تیری دو انگلیوں کے ماں بہن ہیں جیسے چاہتا ہے اُلڑتا ہے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر قائم کرتا اللہ اپنی رضا پر قائم کرتی اپنے دین پر قائم کرتی اللہ انیس سو سنتالیس ہوں رمضان کی ستائیس تاریخ ہو تُو نے ہمیں یہ ملک نیاد کیا یہ تیرا موجزہ تھا اللہ ہم اسے سنبھال نہیں پائے ہم خطاکار ہم اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائے ستر سال ہو گئے ہمارا وعدہ اُدھورا ہے اللہ ہمیں طاقت دے ہمیں قوت دے ہمیں توفیق دے اللہ ہم اپنا وعدہ پورا کرتے اور پاکستان کو وہ اسلامی ملک بنائیں جس کی ہم نے تجھ سے پکا رکھی تھی ہم اسے اسلام کی امی تجربہ کا بنائے اللہ اللہ اس وقت میں جب دنیا میں کہیں تیرا دین قائم نہیں ہم پاکستان کو وہ خطہ بنائے جہاں تیرا دین عملاً قائم ہو جائے اللہ جیسے مدینہ والوں کے دل بدل دی ہے انہوں نے انسار بنا دیا ہمارے دل بدل دے ہمیں چون لے اللہ اللہ رمضان میں تجھے قرآن اتار رہے حبیق قریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ اس رمضان میں ہمارے دلوں پر اتار دے اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے قرآن کو ہمارے خون بھی شامل فرد دے اسے ہمارا ساتھی ہمارا مونس ہمارا دوست پر آ دے اللہ ہمیں اسے اپنا لینے کی توفیق دے دے قول ان بی ام لن بی اللہ میرے اللہ میرے اللہ اللہ میرے کریم اللہ اللہ میں جعلنا من احل القرآن و من خوہ صادق محصیت میں زندگیاں گزر گئی اللہ آگی آگی پونی پونی زندگیاں گزار دی تیرے نا فرمانی ہوگی اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے ہمیں بدل دے ہمارے دلوں کو بدل دے میرے کریم ہمیں بدل دے اللہ ہمیں توفیق دے اللہ اخلاص عطا فرمائے رہا تاری سے نجات عطا فرمائے بہت چوٹا سا چراغ جدایا ہے میں بہت چوٹی سکاوی شر جس پہ برکت ڈالتے تو برکتیں ڈالنے والا اللہ کی برکت ڈالتے میرے بہن ہیں میری بیٹیاں جو مجھ سے جڑی ہوگی ہیں ان کے غاموں کے دکھ تو سب جانتا ہے اللہ 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 جن کے پیارے وفات پا گئے تیری امانتیں تُو نہیں لے لیے تُو مالک ہے بس اللہ ان کی بخشش فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے ان کے درجات بلند کر دیا اللہ 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 کی اللہ ہمیں فرما برداد کرتے ہمیں بچوں کی تربیت کی حمت اور توفیق دے دے ہم تیری امانتوں کو تیری مرضی کے مطابق بروان چڑھا سکتے ان بچیوں کی شادیاں بچوں کی بچیوں کی نہیں ہیں ان کے لیے نے ایک سبب بنا اور جن کی شادیاں ہوئی ہیں اللہ نے نبھانے کی توفیق اطاف کرتے اللہ گھروں میں آم نبتہ کرتے لڑائی جھگڑوں سے نجات دے بزرگوں کو ان کی بزرگی کی آقل اور فہم اطاف فرما اور بچوں کو بڑوں کے احترام کی توفیق اطاف کرتے شوہروں کو بیویوں پر مہربان کرتے اور بیویوں کو شوہروں کا فرما برداد بناتے والدین کو اولادوں پر شفیق کرتے اور اولادوں کو والدین کا فرما برداد کرتے اللہ کریم ہمیں رشتہ نبھانے کی توفیق ہے اللہ ہمیں رشتہ نبھانے کی توفیق ہے اللہ ہماری زبانوں میں نرمی پیدا کرتے اللہ ہمیں اپنا تقویات عطا فرما ہمیں بندوں سے بے نیاز کرتے اپنا نیاز مند بنا دیتا اللہ جن کے روزگار تانگ ہیں ان کے روزگار میں پرک کرتے اللہ نیک ذرائع عطا فرما روزگار کے نیک ذرائع عطا فرما اس کے حلال کرستے کھولیں اللہ جو بیمار ہے شفاعت عطا فر اللہ جنہیں پیسہ دیا ہے انہیں خرچ کرنے کی صدقات کی توفیق عطا فر اللہ رو بے کریم ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما فکر آخرت کے ساتھ ہمیں چلیں اللہ پاک ہمارے فاج کو سلامت نکھ اللہ تُو اصلی سہارا ہے اور انہیں تُو نے ہمارا دنیای سہارا بنایا ہے انہیں کی قربانیوں کی بدولت آج ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں اللہ جو بچے آدمی میں ہیں اپنے ڈیوٹیاں دے رہی ہیں رمضان میں قربانیاں بھی دے رہی ہیں ڈیوٹیاں بھی دے رہی ہیں اللہ ان کی مہندوں کو قبول کر ان کی شہادتوں کو قبول کر ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کے لوحکین کو سبر اتا فرم ہماری پولیس فورس کے جو جو جوان شہید ہوئے کتنے ہی مارے گئے اللہ ان کے گھر والوں کو بھی سبر اتا فرم ہر محکمے کو اللہ ہمارے پاک کر دے رشوت سے بے ایمانی سے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے محکمے بھی تو ہم نہیں بناتے ہیں ہمارے دلوں کو پاک کر دے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے میرے مالک الملک ہم خواتین کو وہ جذبہ آتا فرما جو سبیات میں تھا یہ صحابیات میں تھا اللہ ہم دنیا برلدے کی طاقت رکھتے ہیں ہم سے یہ بے بسی بے کسی یہ مسکنت دور کر دے ہمیں ان حالات کا سامنے کرنے کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنی مردوں کا دست و بازو بنا دے اللہ ہماری مدست اللہ رب کریم بہترین حکمران اطاف کرنے اللہ ہمارے زندگیاں گزر دیں یہی سب دیکھتے ہیں یہی خائن لوگ اللہ رب کریم تو ہمیں اپنے بارگاہ آلیہ سے مدد عطا فرمو اللہ ہمیں نیک حکمران عطا فرمو ہمیں وہ حکمران عطا فرمو جو ہمیں دین کی راہ پر لے کر دیں اللہ رب کریم توفیق عطا فرمو ایسے حکمرانوں کو ایسے لوگوں کو چن نہیں کی تو تیرے بندے اللہ اپنے کسی نیک بندے کو ہمارا حاکم بنا دیں اللہ خود کریم بیمار کو شفاعت حافظ اللہ بیمار کو شفاعت حافظ اللہ بیمار کو شفاعت حافظ ان کے تعمارداروں کو عجر عطا فرمو اللہ ہم سب کے روزیں قبول فرمو اور روزیں میں خواتین میں جو خدمات کی سہری افطاریاں بنانے کی بچوں کو دیکھنے کی اللہ ان کی سب کا وشی بچیوں کی قبول فرمائی اللہ رب کریم میرے مالک و ملک کرونا کی بابا تو گزر بھی لیکن اس کے اثرات سے کنی جات دے دے کاروبار بند ہے اندار جس کی تنگی ہے میرے مالک اللہ تُو رازی ہے تُو آہا کر تُو جسے چاہے عطا فرمائے اللہ ساری دنیا پر غصت عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرمائے ہمیں بھی عطا فرمائے اگر اس کو برکتے تنگیوں کو آسانی ہو سبرد پریشان حالوں کو سکون عطا فرمائے اللہ کچھ بچیوں نے مجھ سے خصوصی دعاوں کیلئے کہا اللہ کچھ پہنونے کا انیکہ کی جو بھانجی ہیں اللہ ان کے لئے بہترین لشتے کا سبب پیدا فرمائے اللہ جو بچی فرزین ہیں ان کے سسر کو بلندی درجات عطا فرمائے سے رمضان میں وہ جو تجسیان ملے اللہ ان کو بلندی درجات عطا فرمائے ابھی ایک بہن نے اپنے والد کی مغفرت کی دعا کے لئے کہا اللہ انہیں بہترین مغفرت عطا فرمائے اللہ انہیں بلندی درجات عطا فرمائے اللہ رب کریم شاہین بہن کے بچوں کے لئے بہترین بہترین معاملات فرمائے بہترین معاملات فرمائے تیری امانت ہے اللہ تیرا مال ہے تو فیصلے کرنے والے بہترین فیصلے فرمائے اللہ رب کریم ایرم ہمائیوں میری بچی میری بہن اللہ اس پر رحم کرے اللہ اسے بخش دے اللہ اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے اس کی مشکلات دور فرمائے اللہ رحمت ہے آپ کے ہاتھ میں آپ کا بات